اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل شامی کباب یہ شامی کباب کباب بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر اس طریقے سے بنایا جائے بہت کرسپی ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بیف بون لیس ایک کلو اور اس کو ہم کوکنگ پین میں ڈال لیں گے اور ایک بڑا پیاس چاہیے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ادھرک لیسن شامل کر دیں گے اور آدھا کلو دال چنہ وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں تقریباً ایک گلاس ایک گلاس جو ہے وہ ہم پانی شامل کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ایک گلاس پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالے میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے سالٹ ایک ٹیبل سپون ترمیرک پاورڈر ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون کوری انڈر پاورڈر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون چار سے پانچ سبز مرچیں شامل کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور تقریباً پندرہ منڈ کے لیے اس کو ہم پریشر لگائیں گے اور پندرہ منڈ کے بعد پریشر کھول دیں گے تو جو گوشت اور ڈال ہے وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کو ہمیں اپ گرائنڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پیس لیں اور اس کی بوٹیوں کو سپرٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے بنا لیں اور پھر اس کو بھی ان میں شامل کر دیں اب اس میں ہم شامل کریں گے سبز مرچ کٹیوی تقریباً چار پانچ سبز مرچے کٹیوی اور منٹ اور گرین کوریانڈر سبز دنیا اور ایک کپ کے قریب بریڈ کرمز شامل کریں گے بریڈ کرم شامل کرنے سے یہ بہت کریسپی بنتے ہیں یہ اوپر سے کریسپی ہوتے ہیں اور اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں اب اس میں ہم دو ایک انڈے شامل کریں گے دو انڈے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سالٹ اور جو مرچے ہیں وہ آپ چیک کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی شامی کباب بنا لیں گے اور ان کو شامی کباب بنا کر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تمام شامی کباب بان چکے ہیں اب اس کو فریز کر دیں ایک کوکنگ پین لیں گے اور اس میں آئل شامل کریں گے شامی کباب کو شیلو فرائی کرنا ہے ہم نے اس شامی کباب کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں ایک بلکل نہیں لگانا اسی طرح ہی شامی کباب کو اس میں ڈال دینا ہے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں شامی کباب بلکل ریڈی ہیں اس کو دہن کی چٹنی ٹماٹو کیچپ کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ڈلیشیس ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی